بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج میں آپ کے ساتھ کیچپ کی ریسپی شیئر کروں گا یہ بہت ہی جلدی بند جاتا ہے یہ آپ گھر میں بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں دو کلو میں نے ٹیمٹر لیے ہیں سب سے پہلے ٹیمٹروں کو کار لیں گے چار ہی سو میں کار لیں گے ٹیمٹر کو میں نے کٹ لیا ہے یہ شیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں لہسن شامل کر دیں گے میں نے یہاں دیسی لہسن چالیس گرام لیا ہے ایک چمچ نمک شامل کر دیں گے چولہے کو آن کر لیں گے آدھا گینڈے کے لیے کور کر دیں گے تو دوستو آدھا گینڈہ ہو چکا ہے ٹیمٹر ہمارے تھوڑے ابھی کچھے ہیں ابھی داس منٹ کے لیے مزید کور کر دیں گے تو دوستو داس منٹ ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹیمٹر ہمارے اچھی طرح پک چکے ہیں چولہے کو بند کر دیں گے اور ٹیمٹروں کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے ٹیمٹر ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس سے گرینڈر کر لیں گے اسی طرح باقی بھی ٹیمٹر گرینڈر کر لیں گے سب ٹیمٹروں کو میں نے اچھی طرح گرینڈر کر لیا ہے اب یہ جالی سے اسے اسی طرح باقی کچھر بھی پونڈ لائے گے چولہے کو آن کر لیں گے پاتی چھوٹی چمچی پی سی ہوئی لال مرچ تین چمچ سرکا شامل کر دیں گے میڈیم آنچ پار اب اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیچپ بان کے رڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے باند کر دیں گے آپ اسے تھنڈا کر لیں گے کیچپ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے آپ اسے ایک پیالے میں شامل کر لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دو کلو ٹوماتر میں سے ہمارا چھ سو گرام کیچپ بان کے تیار ہو چکا ہے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ